اسلام علیکم شفاک یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما سردیوں کی رات پارٹ فور اب کیا کریں؟ اینڈر یو نے کپ کپ آتی آواز میں پوچھا اس کے دل میں کہیں نہ کہیں خوف اب بھی کنڈلی مارے بیٹھا تھا رابرٹ نے ایک نظر اینڈر یو کو دیکھا اور پھر دروازے کی چاہ نمو کر کے انچی آواز میں بولا کون ہے اندر؟ جلدی باہر آجو ورنہ میں اندر آ رہا ہوں اور تمہارے ہاتھ میں لوڈڈ گن بھی ہے یعنی اور میرے ہاتھ میں لوڈڈ گن بھی ہے چند لمحے انتظار کرتے رہے ہیں مگر کوئی تحریک نہ ہوئی الٹا قدموں کی چاپ سنائی دینا بھی بند ہو گئی وہ سب اب اپنے چاروں طرف بھی دھیان رکھے ہوئے تھے کیونکہ ضروری نہیں تھا کہ کوئی ایک ہی گھر کے اندر موجود ہو مقابل کا کوئی ساتھی بھی کسی طرف سے بھی نمودار یا پھر حملہ ور ہو سکتا تھا اب انہیں سو فیصد یقین ہو گیا تھا کہ اندر واقعی کوئی موجود ہے جو روبرٹ کی للکار سے سہم گیا تھا جب ہی مکمل ہموشی چھا گئی تھی اندر کوئی چون نہیں ہے اگر ہوتا تو اب تک کچن کے پچھلے دروازے سے فرار ہو جاتا یا پھر ہو چکا ہے مجھے تو کوئی جن ہی لگ رہا ہے ایڈورڈ لڑستی ہوئی آواز میں بولا کسی نے ایڈورڈ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا روبرٹ نے دوبارہ کہنا شروع کیا ٹھیک ہے مت آو باہر میں تین تک گنوں گا اگر تین تک گنتی پر بھی تم باہر نہ آئے تو میں اندر آ جانگو اور اگر تمہیں شوٹ کر دوں گا روبرٹ نے گسے سے کہا بقول تمہارے اگر اندر کوئی جن نہیں کوئی انسان ہے تو یہ ڈرامے بس زیبان کر اور سیدھی طرح اندر جا کر اسے پکڑ لو اس طرح تم اسے فرار ہونے کا موقع دے رہے ہو تم خود بھی ڈر پوک ہو اور جانے جانا نہیں چاہ رہے ہیں یوں ہی بہادر بننے کا ڈھونگ کر رہے ہو فرینگ نے گسے سے تنزیہ کہا روبرٹ نے ایک نظر گھر کر فرینگ کو دیکھا پھر کچھ نہیں بولا وہ اس وقت کسی بھی طرح کی بحث میں علجنا نہیں چاہتا تھا وہ فرینگ کے تنز کو نظر انداز کر کے انچی آواز میں بولا ایک اتنا کہہ کر روبرٹ انتظار کے لیے رکا سب کی نظریں دروازے کی جانے بھی مرکوز تھیں اور دل کنپٹیوں میں زور سے دھرک رہا تھا دو روبرٹ کہہ کر آگے بڑا تاکہ تین کہتے ہی وہ زور سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو سکے اور اندر والے کو شوٹ کر سکے روبرٹ کے پیشے کھرے سب کی سانسے جیسے حلق میں اٹک رہی تھی یہی سوچ کر کے تین کہتے ہی جب وہ دروازہ کھولیں گے تو نہ جانے اندر کس سے ملاقات ہو جائے اندر یا پھر کسی انسان سے ہوگی یا پھر اس سے آگے کا حیال ہی بڑا روح فرصان تھا تین روبرٹ نے زور سے کہہ کر ایک زور دا لات مار کر دروازہ بلکہ زور دا لات دروازے پر اسید کی اور جلدی سے اندر بھار کر شوٹ کرنا ہی چاہا کہ یکا ایک بجلی واپس آگے اور پورا گر روشنیوں سے نہ آگیا ٹھہر اور شوٹ مت کرنا کوئی جانی پہ شانی مردانہ آواز تھی جو بہت زور سے چیخا تھا پانچوں بھائی اپنی اپنی جگہ ٹھٹک کر روح ساکت ہو چکے تھے اور اپنے سامنے والے شخص کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے پانچوں کے سامنے ان کا دوست کرسٹوفر اپنے دونوں بازو اوپر اٹھائے کھڑا تھا اور روبرٹ کے ہاتھ میں موجود گن اسے سہمائے دے رہی تھی جس کی نال ٹھیک اس کی جانب تھی کرسٹوفر تم یہاں فرینک نے حیرانی سے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اندر کیسے آئے میں ایسا بتاتا ہوں پہلے خدا کے واسطے یہ گن تو نیچے کرو کرسٹوفر نے گھبرائے ہوئے لیچے میں کہا روبرٹ نے حیرانی سے اپنا گن والا ہاتھ نیچے کر لیا باری شنوز اپنے جوبن پر تھی بجلی کی کرک اور بادلوں کی گرج مل کر رات کو پوری سرار کونتوں کی اماجگہ بنا رہی تھی کرسٹوفر نے اپنے پیچھے کچن کا اکبی دروازہ بند کے اور بولا میں کچھ دیر پہلے ہی اس دروازے سے اندر آیا تھا کیونکہ سب دروازے بند تھے اور یہی ایک واحد دروازہ تھا جو تم لوگ بند کرنا بھول گئے تھے تو تم سامنے کے دروازے سے کیوں نہیں آئے روبرٹ نے پوچھا سامنے کے دروازے سے ہی آیا تھا پہلے مگر دور بیلت کام نہیں کر رہی تھی ساتھی بارش کے شور کی وجہ سے میرے کئی بار دستک دینے کی آواز تم لوگوں تک نہیں پہنچی اور پھر بدقسمتی سے میں اپنا موبائل بھی گھر بھول گیا تھا ورنہ تم لوگوں کو کال کر کے اپنے آنے کی اطلاع کر کے گیٹ پر بھولا لیتا کرسٹوفر نے جواب دیا روبرٹ نے ہلکی سی چپت انڈریو کے سر پر ٹکائی کیا مسئلہ ہے انڈریو بے اختیار اپنے سر کو ہاتھ لگا کر بولا پوچھا بھی تھا ہم نے تم سے کہ تم نے سب دروازے یاد سے بند کر دیئے تھے اور تم نے کہا تھا ہاں تو یہ دروازہ کیسے کھلا رہ گیا تمہیں اندازہ بھی ہے اس بات کا روبرٹ نے ڈانٹے ہوئے کہا سوری مجھ سے گلتی ہو گئی آئندہ خیال رکھوں گا انڈریو سر جھکا کر شرمندہ لہزے میں بولا کوئی بات نہیں بچ چائے ہو جاتی ہے کبھی کبھی گلتی اور ایسی گلتی تو اس سے پہلی بار سرزد ہوئی ہے یہ جب چائے بنانے گیا تھا تب یقیناً اس نے کسی کام سے دروازہ کھولا ہوگا اور بعد میں بند کرنا بھول گیا ہوگا فرینک نے روبرٹ کا گسہ دھنڈا کرتے ہوئے کہا ساتھ ہی انڈریو کا دفاع بھی کیا کیونکہ اسے بلکل بھی پسند نہیں تھا انڈریو کو کوئی بھی کچھ کہے وہ اس کا لاتلا اور جان سے پیارا بھائی تھا اور تم جناب تم بتا تم ہمارے سا کیسا مزا کرنے لگے تھے ایڈورڈ نے کرسٹوفر سے کہا تو کرسٹوفر مسکرانے لگا دراصل فرینک نے جو تم لوگوں کو کہانیس نئی وہ میں نے بھی سنی تھی تب ہی میرے دل میں خیال آئے کہ تم لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلتا ہوں بہت مزا آئے گا اور تم لوگ واقعی ڈر گئے کرسٹوفر نے کہہ کر بھرپور کہہ کر لگا جبکہ باقی سب اسے سپار چہرے سے ٹک ٹکی لگائے دیکھتے رہے جیسے انہیں اس کا ہنسنا اور اس کا مزا کرنا ناگوار گزرا ہو تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ہم سب تمہارے اس مزا کی وجہ سے کتنا پریشان ہوئے ڈینی نے نراز لہجے میں کہا اوہ کامون یار جسٹ چل کوئی بات نہیں کرسٹوفر مسکراتے ہوئے بولا اگر ایک منٹ اور لائٹ نہ آتی تو تمہاری جان بھی جا سکتی تھی کیونکہ میں سچ میں تم پر فائر کھولنے والا تھا روبر نے چھرے ہوئے لہجے میں کہا اسی یہ مزاق بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا ہم مجھے یقین تھا کہ تم فائر کھول دوگے اس لئے میں جب تم گنتی کا رہے تھے تب میں باہر پاورون کرنے گیا تھا کیونکہ میں نے ہی سے بند کیا تھا کرسٹوفر مسکراتے ہوئے بولا اپنی یہ مکرو مسکراہت پیش کرنا بند کرو روبر نے گسے سے کہا تو کرسٹوفر ایک بار پھر کہکا مار کر ہنس پڑا اوکے اوکے کول ڈاؤن ہو جاؤ اور کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں کرسٹوفر نے کہا تو سب واپس اسی کمرے میں چلے آئے جدھر پہلے موجود تھے میں بھی گھر میں اکیلا بہت بور ہو رہا تھا اس بارش کی وجہ سے سوچا کیوں نہ تم لوگوں کے پاس چلوں سو میں نے گاری نکالی اور یہاں چلائے یہاں آیا تو دیکھا مصوف بھائیوں کو ڈرونی کہانی سنا رہے ہیں تو مجھے بھی ڈرونی کہانی سے مزاک کرنے کا خیال آیا کیونکہ ڈینی کو فرینگ سے کہتے میں سن چکا تھا کہ رات کے وقت ان کی باتیں نہیں کرتے یہ چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں تو سوچا کیوں نہ کوئی فن ہو جائے مگر آئیم ریلی سوری اگر تم لوگوں کو بڑا لگا ہو میرا ایسا کوئی رادہ نہیں تھا میں نے بس تفریح کرنا چاہی تھی کرسٹوفر نے تفصیلا ساری بات بتا کر معذرت خوال آجے میں کہا ارے نہیں یار کوئی بات نہیں اس بارے پتا تو چل گیا کہ ہم میں اصلی مرد کون ہے ایڈورڈ نے یہ کہہ کر فرینگ کی جانب دیکھا جو شخص بڑے پیار سے ہمیں ڈر پوک اور خود کو اصلی مرد گہ رہا تھا درق حقیقت وہی سب سے بڑا ڈر پوک نکلا رابرڈ نے بھرپور تنس کیا وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا اب چھیڑنے کی باری اس کی تھی فرینگ ہموشی سے اپنا سامول یہ دونوں کو دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ سج تھا اس نے ان سب کو بہت تنگ کیا تھا مگر بعد میں سب سے زیادہ خوز زیادہ بھی خود وہی ہو رہا تھا یہ تو رابرڈ کا کمال ہے اس نے ہمت کی ورنہ ہم میں اتنا حسلہ نہیں آ رہا تھا اور پھر اس کی چھٹی ہز کو ہم سب ایک بار پھر مان گئے ہیں اس نے ہم سے کہا تھا کہ کوئی ہم سے مزاگ کر رہا ہے کوئی جنوین نہیں ہے اور دیکھو ایسا ہی ہوا بس ہم یہ اندازہ نہ لگا سکے کہ مزاگ کرنے والا کون ہو سکتا ہے ہم تو آخر تک اسے چوڑ کو ہی سمجھتے رہے ڈینی نے رابرڈ کی طریف کرتے ہوئے کہا تو رابرڈ فرینک کی طرف دیکھ کر تنظیہ مسکرانے لگا اب چننے کی باری فرینک کی تھی مگر وہ ہموش تھا کیونکہ وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ کا برم نہیں رکھ سکا تھا الٹا ہار گیا تھا ایسا نہیں ہے فرینک ڈار پوک ہے اس کا ذہن بس یہ تسلیم نہیں کہا رہا تھا کہ اس کی سنائی ہوئی کہانی حقیقت کا روپ کیسے دھار گئی اینڈریو نے فرینک کا دفاع کرتے ہوئے کہا تو فرینک اس کی چینب دیکھ کر مسکرانے لگا اینڈریو بھی مسکرانے لگا برحال جو بھی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون ڈار پوک ہے کون اصلی مرد اصلی بات جو طریف کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ تم پانچوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ متحد رہے اور مل کر مجھ سے میرا مطلب ہے ایک جن سے یا پھر چور سے مقابلہ کرنے چال پڑے یہی سب سے بڑی جیت اور خوشی کی بات ہے کرسٹوفر نے تریفی لیسٹر میں کہا تو سب بھائیوں نے محبت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اس کی بات میں وزن تھا اس نے بہت گہری بات کی تھی جس پر انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا کرسٹوفر کے آ جانے سے اب بوریت کا احساس ختم ہو گیا تھا اور باتوں کا اکلامتناہی سسلہ شل نکلا تھا اب پورے کمرے میں بھرپور کہکو کی بازگش تھی تو باہر مسلسل بارش برستی بلکہ برستی بارش کی گون جس میں کالی سیاہ رات ٹھٹھرتی کامتی بھیگ رہی تھی اور آہستہ آہستہ سردیوں کی رات سرک رہی تھی ایک نئے دن میں بدلنے کے لیے اور اس طرح یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے شفق کیوٹیپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں شکریہ